اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو آج ہم جن سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قربانی کے متعلق پچاس اہم سوالات اس میں ہم قربانی کے متعلق پچاس اہم سوالات کے جوابات کو ڈسکس کریں گے تو ہمارا پہلا سوال ہے دین اسلام میں عید کی قربانی کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے اور اسے سنت ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے تو چونکہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں سے ایک یاد ہے جو دی قیامت تک قائم رہنے والی ہے قرآن پاک میں سورہ صفات میں آیت نمبر ہنڈرڈ سے آن ورڈ زیفر کیا گیا ہے اے پرورتگار مجھے اولاد اطاف فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکی کی خوش خبری دی جب وہ ان کے ساتھ دورنے کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو زبا کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا حال ہے کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی تھی ان کی ایج کافی ہو شکی تھی لیکن اولاد نہیں تھی تو انہوں نے دعا کی تھی تو جب انہیں اولاد مل گئی اور وہ چڑھنے پھینے کی عمر کو پہنچی تو انہیں ایک خواب دکھایا گیا جس میں وہ اپنے بیٹے کو زباہ کر دے والے تھے جب انہوں نے اپنے خواب کا ذکر اپنے بیٹے سکھیا تو کیونکہ نبیوں کی خوابوں میں شیطان کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تو جو نبیوں کو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے کیونکہ ان کے بیٹے یہ جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا آپ وہ کر دیجئے آپ مجھے صابروں میں پائیں گے سبحان اللہ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتے کے بل لٹا دیا انہوں نے ماتے کے بل کیوں لٹایا تاکہ جب وہ ان کی صورت دیکھیں تو انہیں وہ جو باپ کی محبت ہوتی ہے وہ روک نہ لیں تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی پتلا دیا کرتے ہیں بلاشبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قروانے کو ان کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کو ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں وہ ہمارے مومن وندوں میں سے تھی اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے تو یہاں پر ایک بات پر اختلاف بھی ہے کہ وہ کون سے بیٹے تھے ازرد ابراہیم علیہ السلام کے جن کا یہ واقعہ ہے جن پر یہ ہوا تھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ازرد اسحاق تھی لیکن کیونکہ حضرت اسحاق کا ذکر یہاں پر بعد میں کیا گیا ہے اور مولانا مودودی نے اپنی تفسیر میں بھی اسی پانٹ کو بنا کر بتایا ہے کہ کیونکہ حضرت اسحاق کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے تو وہ چھوٹے بیٹے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو کے ساتھ یہ واقعہ تھا لیکن بیٹے سے فرق نہیں پڑتا ان کے یہ جو واقعہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے رلیٹیت ہے یہ ملیہ السلام کا ہے اور کیونکہ قربانی بھی انہیں کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو کہ ہر سال کی جاتی ہے تران پاک میں سورہ حج میں قربانی کے ذکر کیوں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے تقویٰ کو چیک کرتا ہے ایسے ہی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دل اور عمال کو دیکھتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کمیٹمنٹ شو کی ہے اور اس کا اخلاص اللہ کے لیے کیا ہے تو آخری بات کرتی چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پیروے کا حکم دیا گیا تھا قرآن پاک میں گئی جگہاں پر ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ سورہ انام کے انڈی کی کچھ حالات میں اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اے نبی سرما دو بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیا کہ دین وہ ہے جس کی طرف اللہ نے میری ٹہنمائی کی ہے جو کھڑا ہے ابراہیم کی ملت تھی جو حنیفہ تھی سب سے ٹوٹ کے اللہ کے ہو جانے والے اور یہ مشرک ہیم میں سے ننی تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانا اور اپنے ہر جگہ پر ثابت کرنے کو ظاہر کیا ہے تو اسی لئے یہ جو ہماری ہم قربانی کرتے ہیں ہر سال یہ انہیں کی یادوں میں صحیح یاد ہے جو ہمیں توفے کے طور پر دیوز ہوئی ہو میں ہمین کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس بات کی اور یہ انفرمیشن آپ کو دینے کا مقصد کیا ہے کہ ایزا مسلم ہمیں ہر ایونٹ کا پتہ ہونا چاہیے جو ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ ہے اور ہم آگے کسی کو بتانے کی لائک بھی ہو ہمارے بچے ہوتے ہیں ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے بھی ہیں لیکن انہیں اس انفرمیشن کا نہیں پتہ ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے پتہ ہونا ایزا مسلم جس کتاب کے لئے ہم مسلمان کہلاتے ہیں جس کی وجہ سے اگر ہمیں اسی میں لکھ ہوئی باتوں کا نہیں پتہ تو ہم کیسے مسلم ہیں تو اپنا محاسبہ کیجئے اور سمجھئے خود کو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی اپنا بہت سارا شیئر رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم و ایمان اللہ